بے پروں کو لذتِ پرواز دے مچھروں کو شوقتِ شہباز دے پنجہِ کش ہو بادشاہوں سے فقیر بوریے سے لرزہ سامہ ہو سریر ایک ہوں سے غلغلائے اندازِ شہر خلق کو ہے رزگارِ جبرو کہر ہے فقط اس دست میں پادر رکاب ہو جہاں غائف کبوتر سے عقاب جو آدمی فقر ہوتا ہے وہ پروں سے آری بے عمل لوگوں میں پرواز کا ذوق پیدا کر دیتا ہے وہ مچھر کو شہباز کا ایسا وقار اور زور عطا کرتا ہے فقر یا فقیر سلطانوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے بوریے کی عظمت اور دب دبے سے تو تخت لرز جاتا ہے وہ اپنے جنون سے شہر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے خلقِ خدا کو ظلم و ستم سے نجات دلا دیتا ہے اس کا دل جذب و سلوک سے قوت پاتا ہے وہ سلطان کے سامنے لا ملوک کوئی بادشاہ نہیں کا نعرہ بلند کرتا ہے بے پرہ بے پر کی جمع جن کے پر نہ ہوں زوک کہتے ہیں لطف کو شہباس مشہور پرندہ اور علامہ کیاں مرد مومن اور مرد دلیری وغیرہ کی علامت ہے سلاتین سلطان کی جمع بادشاہ عرباب سلطنت و اقترار شکوہ کہتے ہیں عظمت کو شان کو دب دبے کو بوریا یہاں مراد درویش کی چٹائی لرزہ شریس تخت کا کعپ اٹھنا سائی بے فقر بے پروں میں پرواز کا شوق و ذوق پیدا کر دیتا ہے وہ مچھر جیسے حقیر ترین اور کمزور ترین مخلوق کو بھی شہباس کا وقار اور زور عطا کرتا ہے یعنی وہ بے عمل لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے کمزوروں کو قوی اور غلاموں کو آقا گداؤں کو بادشاہ بنا دیتا ہے وہ سلطانوں سے خوفزدہ ہونے کے بجائے ان سے بھڑ جاتا ہے اس کے بوریے کی شان و شوقت اور دب دبے سے شاہی تخت بھی لرج اٹھتے یا ہل جاتے ہیں صاحب فقر اپنے عشق و جنو سے دنیا میں ایک غلغلہ برپا کر دیتا ہے وہ مخلوق خدا کو ظلم و ستم سے نجات دلاتا ہے یعنی وہ لوگوں میں حقیقی زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور باطل قوتوں وزیروں امیروں جابروں وغیرہ کے جبر سے ان کو بچا دیتا ہے موسیقی